اسلام علیکم ویورز القائرہ چینل پر آج ایک بار پیر خوشاندید اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے اس تناظر میں دنیا بر کے مسلمان ممالک کے حکمران اور ان کی افواج کی سردمہری کو دیکھئے یا ڈھیڑ عرب سے زیادہ مسلمانوں کی اس بے بسی کو جو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کرنے سے قواصر ہے ان کے لئے اگر زلط کا لفظ استعمال کیا جائیں تو بھی کم ہوگا مسلمانوں کو شاید ہی کبھی ایسے اجتماعی زلط کا سامنا ہوا ہو جس کی تمام تر ذمہ داری ان کی اپنی ہے یہ سب اپنی کمائی کا نتیجہ ہے جہاد کو بلا دیا بلکہ اس کا نام لینے کو امریکہ و یورپ کو خوش کرنے کے لئے دہشتگردی سے جھول دیا اسلام دشمنوں کی آئمہ پر امہ کی تصور کو تار تار کرنے کے لئے سب سے پہنے پاکستان جیسے نانی کو تقریبا ہر مسلمان ملک کو رٹا دیا گیا تاکہ جب ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو نشانہ بنایا جائے تو دوسری مسلمان ممالک صرف اپنی ذاتی مفادات کو دیکھئے اور سوچے کہ ہمیں کیا پڑی ہیں کہ ہم کسی دوسری مسلمان ملک یا دنیا کی کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر بولے اس سوچ نے مسلمانوں کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بزدل بنا دیا زلیل کر دیا امریکہ و یورپ کی ایسی غلامی میں دکھیل دیا کہ ان کی مفادات کی تحفظ کے لیے تو ہم لڑتے بھی ہیں مسلمانوں تک کو بی مارتے ہیں انہی کی اسلام دشمن اتحاد کا حصہ بننے پر فخر بھی کرتے ہیں اور دوسری اسلام ممالک کو تباہ کرنے میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں اپنے اپنے قوانین تعلیمی نساب اور کلچر کو بھی بدل دیتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں جس سے منع کرتے ہیں منع ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ناخوش ہے ایسی صورت میں مسلمان کیسے عزت بیٹے ہیں اسرائیل نے مسجد اقصہ پر رمضان و نبارک کی ستائیس وی شب کو حملہ کیا فلسطینی علاقوں پر بمبار کر کے تباہی مچا دی اور سینکلوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا جن میں ستر سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں لیکن کوئی مسلمان ملک کسی مسلمان ملک کے فوج مظلوم فلسطینیوں کی مدد کیلئے نہ فہنچی غزہ اور دوسری علاقوں میں اسرائیلی حملے جاری تھے نہ گر نہ اسپتال نہ سکول کچھ محفوظ نہیں اور وہاں ایسی صورتحال ہو چکی ہے کہ ایک باپ نے اپنے دو بچوں کو اپنے بائی کے حوالے کر دیا اور اس کی دو بچوں کو اپنے پاس بلالیا کہ اگر کوئی ایک خاندان بھی اسرائیل کی اس جاریت کا شکار ہوتا ہے تو کم از کم اس خاندان کا کوئی ایک بچہ تو زندہ بچ جائے یہ واقعہ ہو یہ ہر روز کئی کئی معصوم بچوں کے سامنے آنے والے لاشے یہ فلسطینی عورتوں پر سہونی فوجیوں کا تشدد یہ تمام واقعات ابھی تک مسلمان ممالک کی حکمران کی سوئے ہوئے زمیر کو جنجوڑنے کے لیے ناکافی ہے مسلمان حکمرانوں اور افواج کی اس سرد مہری کو دیکھ کر کئی مسلمان اپنی دعاوں میں اپنے رب سے غیبی مدد اور عبابیل بیجنے اور ظالم اسرائیل کو تہس نحس کرنے کے دعائے کرنے لگے یہ دیکھتے ہوئے اور اس یقین کی ساتھ کہ دنیا بر کے مسلمان ان کی حکومتیں ان کی افواج کوئی اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس اسلام دشمن ریاست نے اپنی سرکاری عربی زبان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ذریعے ایک استاخانہ ٹویٹ کیا جس میں تنزن قرآن پاک کی سروری فیل جس میں ابراہ کے ہاتھوں پر مشتمل فوج جوکاوہ کو ڈانے آئے تھے اس پر عبابیلوں کی حملے کا ذکر ہے کو لکھ کر اس کے ساتھ فلسطین پر تازہ اسرائیلی حملہ اور اس سے ہونے والی تباہی کو ظاہر کرتے ہوئے تصویر لگا دی اسرائیل اس حد تک اس لئے گر گیا کہ اسے یقین ہو چکا ہے کہ مسلمان ان کی حکمران ان کی افواج اب بھی نہیں بولیں گے اگر دنیا بر کے مسلمانوں ان کی حکمرانوں اور افواج خاموش ہیں تو فلسطین کی مسلمان تحسین کی مستحق ہے کہ تمام تر مظالم کی باوجود وہ اسرائیل کی سامنے ڈٹ کر کڑے ہیں اسرائیل کی طرف سے افسولہ تیاروں اور جدید ترین مزائلوں کی حملوں کا مقابلہ وہ بڑی جرت اور بہادری کی ساتھ پتروں کو اپنا ہتیار بنا کر کر رہے ہیں ظالم اسرائیل کو ظالم امریکہ کل کر سپورٹ کر رہا ہے جدید اسلحہ بھی اسے فراہم کر رہا ہے جس سے فلسطینی بچوں عورتوں سمیت سب افراد کو بیدردی سے نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی جواب میں پتروں سے لڑنے والے فلسطینی مسلمان ممالک سے مدد مانگ رہے ہیں خود نہیں آتے تو اسلحہ ہی دے دے کہ اپنا دپاہ کر سکے مگر شاید ہم یہ سب سننے دیکھنے سے قاسر ہو چکے ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اللہ کا ڈر ہماری دلوں سے نکل چکا ہم تو امریکہ سے ڈرتے ہیں اسلام تو ایسی صورتحال میں جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن ہم امریکہ کی لونڈی اقوام متحدہ کی آگے ہاتھ پلائے بیٹے ہیں کہ اسرائیل کو روکو یہ جاننے کی باوجود کہ اقوام متحدہ میں جو قراردات اسرائیل کی خلاب پاس ہو جائے اسے امریکہ ویٹو کر دیتا ہے مطلب یہ کہ مسلمانوں کو اور مارو انہیں اور زلیل کرو اور ہم مار کائے جا رہے ہیں زلیل ہوئے جا رہے ہیں اس صورتحال میں ہماری دعائے کیسے قبول ہو سکتی ہے آخر کب جاگے گا مسلمان موسیقی